اب انتہاز آپ کے جانے میں یوں بڑھوں گی کہ جیسا کہ ہم نے اپنے انٹروں میں بھی میں نے ناظرین کے خدمت مرضی ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اب اشرف ہے انسان تمام مخلوقات پر اشرف ہے یہ فرمائیے گا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اس کو تھوڑا سوازے کیجئے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت گفتگو کا صلصہ جاری ہے اور بڑی اچھے انداز سے سادیہ جی نے بھی حوالہ دیا کائنات کا اور پھر انسان کا دیکھیں انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اسے اللہ نے حواس خمسہ آتا کی ہیں یہ آزا آتا کی ہیں اور ان کی اور گہرائی میں چلے جائیں تو لطائف باطنیاں آتا کی ہیں پھر ان لطائف باطنیاں کے علاوہ ایک وجود جو انسان کے اصل ہے وہ روح ہے کہ انسان جسم اور روح کا مرقب ہے اب آپ دیکھیں تو اللہ حرب العزت نے سورہ زاریات کی آیت مبارکہ میں سورہ 55 نمبر 56 اور 57 تینوں کو ہم سامنے رکھیں تو نبی کریم علیہ السلام سے اشارت فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ انہیں نصیحت کیجئے آپ کی نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچائے گی نفع بخش ہے ان کے لئے اور پھر فوراں ہی فرمایا یہ ایک بات سمجھ جاؤ تم کہ تمہیں ایسے نہیں بنایا تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لئے بنایا اور پھر ساتھ ہی فرمایا 57 آگلی آیت میں کہ اللہ کو رزق اور کھانے کھانے کی آجت نہیں ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے وہ مالکی کائنات ہے اس نے تمہیں کیوں بنایا علماء کہتے ہیں کہ یہاں در حقیقت یارفون ہے کہ تم اس ذات حق کو پہچان لو جب اس ذات کو پہچان لوگے اس کی معرفت تمہیں عطا ہو جائے گی تو پھر تمہارا لمحہ لمحہ اس کی بندگی میں گزرے گا آپ دیکھیں تو ہم اہل ایمان ہیں ہم اسے کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا یہی کہے گا کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ایک طرح سے انفرادی نصب اللہ بھی ٹھہرتا ہے میں اسے یوں بھی وضاحت کروں گی کہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ ہمیں ایک دعا آتی ہے ایدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما گو کہ اس میں تین چیزیں اللہ سے مانگی تین الفاظ ہیں ایدنا الصراط المستقیم ایدنا ہمیں ادائت عطا فرما ہمیں شعور عطا فرما اور شعور کے ساتھ ہمیں راستہ عطا فرما سبحان اللہ وہ راستہ جس پر چل کر ہم اس منزل کو پا سکیں کہ جس منزل کے لئے تُو نے ہمیں بنایا ہے المستقیم اس تک پہنچنے کی زمانت بھی عطا فرما اب آپ غور کریں تو ہم مسلمان بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں نماز بھی پڑھنے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنے ہیں گویا ایمان بھی مل گیا ہوا ہے ہمیں ہمیں نماز کی توفیق بھی مل گئی ہے پھر بھی ہم دعا کریں ادن السرات والمستقیم کہ یہ جو تم نے فکر میں لیا ہوا ہے نا عقیدے میں لیا یہ تمہارا مقصد حیات بن جائے تم انفرادی نصب العین سے آگے بڑھو اور تم اپنی زندگی کا مقصود یہ بنا لو کہ مجھے اس راہ پر چلنا ہے جو راستہ میرے اللہ تک جاتا ہے اور عملی اس کے لئے اس وعن نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اطباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بکرہ کا انہوں نے حوالہ دیا میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا بھی حوالہ دوں گی جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی خصوصیات بیان فرمائے کہ محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَوْ اَشِدَّا وَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَوْ کیا خصوصیات ہیں ان کی کیوں وہ اللہ کو محبوب ہے کہ یہیے ان کی صفات پائی جاتی ہیں اور پھر آگے فرمایا يَبْتَهُونَ فَضْنَ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ وہ چاہتے کیا ہیں وہ کیوں سخت ہو جاتے ہیں وہ کیوں رکوعوں سجود کرے ہیں وہ کیوں عبادت کرے ہیں کیونکہ مقصود صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے گویا زمین پر ایک ایمان والا ہونے کے ناتے اللہ نے جب ہمیں اتنا خاص بنایا اتنا خاص بنایا ہمیں افضل بنا دیا ہمیں قلب اور دماغ عطا کر دیا اور یہ قلب اور دماغ دونوں جب یکسو ہو جاتے ہیں تو انسان عظم کی وہ چٹان بن جاتا ہے جس سے کوئی چیز مانے نہیں رہتی رکاوٹ نہیں بن سکتی وہ جس بات کی سوچ لیتا ہے ٹان لیتا ہے کر گزرتا ہے اور کر سکتا ہے آپ یوں بھی دیکھیں تو ہماری اس زندگی میں دو نظریات پائے جاتے ہیں ایک نظریہ اعیات ہے مادی ترقی کا اور دوسرا ہے روحانی نظریہ اعیات مادی نظریہ اعیات یہ ہے کہ یہ دنیا ہی اس میں ترقی سب کچھ ہے تو دولت کی دھن تاری ہو جاتی ہے یہ جو دھن کا لفظ ہے کہ دھن لگ جانا تو وہ دن اور رات اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے میں کیسے ترقی کروں اور روحانی نظریہ اعیات کیا ہے اپنی ذات سے آگے کا سوچتا ہے میرا اللہ کیسے خوش ہوتا ہے سرکار دعال مزور الستانتو صاحب کو بتا ہوا طریقہ کیا ہے میری پسند ناپسند بہت پیچھے رہ گی میری خواہشیں بہت پیچھے رہ گی میں رب جو چاہتا ہے وہ کر گزروں ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بس اس مقصد حیات کے تحت ہو جائے تو ہر لمحہ ہی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبت میں بڑے شدید ہیں بہت شدت سے اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں جنہیں ان انس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لئے تخلیق کیا آج کا جو موضوع بڑا خوبصورت ہے جناب مقصد حیات اس پر مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہے ایک وقفے پر مجھے جناب جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد